اسلام علیکم جی میرا نم سمیر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل لیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش آباد رکھے تو دوستو آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ بردست قبریں ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے آغالی کی آغالی کو آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ آغالی کا جو فیملی بیگراؤنڈ ہے اس میں سارے کے سارے سپرسٹار رہ چکے ہیں پرانے وقتوں میں جو پرانا وقت تھا فلم انڈسٹری کا اس میں ان کی فیملی کے بہت بڑے بڑے سٹارز تھے اور ان کو بھی آپ جانتے ہیں وسیم عباس کو بھی آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ بھی ان کی فیملی کے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آغالی کے والد کی ڈیت کے بعد انہوں نے اپنی زندگی بہت ہی مشکلوں میں گزاری اور ان کی فیملی میں بہت سارے لوگ تھے جو ویل سٹل تھے لیکن کسی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا اور ان کی والدہ نے خود محنت کر کے ان کو پڑھایا لکھایا اور ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ میں نے صرف بیچلر کیا آگے میں اس لیے نہیں پڑھ سکا کیونکہ میرے پاس فیز نہیں تھی یہ بتانے کا مقصد کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ اگر میں سمپل آپ کو یہ بھی بتا دیتا کہ آغالی اتنا پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو کبھی یہ بات میری سمجھ نہ آتی آغالی کی فیملی میں اتنے بڑے بڑے سٹارز گزرے ہیں لیکن کسی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا اور انہی کے والد کے ایک دوست تھے جنہوں نے آغالی کو پہلی بار چانس دیا تھا لیکن فیملی میں جتنے بھی ویل سٹل اور سٹیبلش ایکٹرز ہیں کسی نے بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا آج آغالی جو کچھ بھی ہیں اپنی محنت کے بلب ہوتے ہیں اور وہ اپنے بارے میں کچھ بھی بتاتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی آپ کی زندگی میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں غریب ہوں میں یہ ہوں میں وہ لیکن آپ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یار اگر آپ سٹرگل کریں گے تو آپ غریب نہیں رہیں گے ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی آپ کو نواز دے گا اپنی رحمتوں سے پیسے سے سب چیزوں سے اور پھر آپ کی بھی زندگی بدل جائے گی اور آپ جانتے ہیں کہ کل تک جس آغالی کے پاس فیز دینے کے لیے پیسے نہیں تھے آج وہ ایک ڈرامے کا کتنا چارج کرتے ہوں گے میرے اندازے میں کم سے کم چالیس سے پچاس لاک چالیس سے پچاس لاک روپے ہو لیتے ہوں گے ایک سیریل کا سوچیں زندگی اور وقت بدلتا ہے خیر نیکس کور کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں علی زفر کے بارے میں تو علی زفر نے ایک بہت بڑی پرڈکشن کر دی اور انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار پچیس میں پاکستان کی ایکانومی بہت زبردست ہو جائے گی بھائی مجھے لگتا ہے کہ علی زفر نے سنگنگ چھوڑ کر اب نجومیوں والے کام شروع کر دی ہیں پہلے انہوں نے موڈلنگ میں نام بنایا پھر ایکٹنگ میں ایکٹنگ میں اتنا نام بنایا کہ بھائی بندہ انڈیا چلا گیا اور انڈیا کی فلموں میں کام کرنے لگ گیا اور پھر پاکستان آگے واپس پاکستان میں بھی اب تک ان کا ستارہ روج پری ہے اور آپ کو بتا ہے کہ بہت سارے ایسے گانے بنتے ہیں جو اور لوگ گاتے ہیں لیکن لوگ پسند نہیں کرتے اور نام لے رہے ہوتے ہیں علی زفر کا مطلب اتنا بندے کا ستارہ ہے مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب نے اب نجومیوں والے کام شروع کر دی ہیں تو علی زفر بھائی اگر آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے بھی بتائیے گا کہ اگلے پانچ سالوں میں میری اکانومی کیسی ہوگی اور میں کہاں پر ہوں گا اگر آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں تو علی زفر کے انسٹرا گیم پر جائیں اور ان سے سوال کریں کہ بھائی ہمارے بارے میں بھی کوئی پریڈکشنز کر دیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں بھی کچھ وہ بتائی دیں خیر دیکھتے ہیں اب کیا ہونے والا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید علی زفر جو ہیں وہ نون لیگ کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ شاید ان کی وجہ سے بہتر ہو جائے خیر دیکھتے ہیں اب کیا ہونے والا ہے نیکس کبر کی طرح چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں مفتی تارک مسعود صاحب کے بارے میں تو جیسا کہ آپ سب کو بتائیں کہ مفتی تارک مسعود صاحب وقتن فوقتن کسی نہ کسی کو لے کر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کانٹروورسی بنتی ہے ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایک حق خطیب صاحب ہیں جو کہ جنہیں شف علی سرکار بھی کہا جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کی شف میں اتنی برکت ہے کہ ایکسیڈنٹ میں معذور ہوئے ہوئے بندے جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں جو بالکل اپائچ ہو چکے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں اور وہ شف کرتے ہیں اور وہ بندہ اٹھ کر چل پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی شف میں اتنی برکت ہے تو سلینڈر میں بھر بھر کے دے دیں تاکہ معذور لوگوں پر وہ سپریہ کیا جائے یا پھر شف کی جائے تاکہ وہ ٹھیک ہو سکیں مفتی تاریخ مسئول صاحب نے اور کیا کہا آئیے سنتے اب لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پھونکو والی سرکار نے اگر واقعی پھونک لگا کے اس لنگڑے کو سیدھا کر دیا ہے تو آغا خان ہسپیٹل میں کیوں نہیں بیٹھ جاتا بھئی تو بھئی اتنے معذور آ رہے ہیں بائیکوں سے گرنے والے آپ ایک سلینڈر میں پھونک بھر کے دے دیں ہم اسی سلینڈر سے لوگوں کو سپریہ کرتے رہیں گے تانگیں صحیح ہوتی رہیں گی پہنچی بھی ہے تو جو مردی جھوٹ بولتی رہے سرکار پکواس کرتی رہے کلو بناتی رہے خیر مفتی تاریخ مسئول صاحب نے اس بارے میں کیا کہا یہ آپ لوگوں نے سن لیا لیکن آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ واقعی حق خطیب کی شف میں اتنی طاقت ہے کہ وہ معذور لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے عمران خان کے ٹک ٹاک پر آنے کے بعد جو انہوں نے ریکارڈ لگایا وہ ریکارڈ پاکستان میں آج سے پہلے کبھی نہیں لگ سکا اور نہ ہی وہ ریکارڈ کوئی شاید توڑ پائے گا لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان ٹک ٹاک پر آئے اور ایسے چھا گئے اتنے ملین فالور صرف ایک دن کے اندر اور ایک سو پچاس ملین ویوز پہلی ویڈیو پر لیکن آپ لوگ یہ شاید نہیں جانتے کہ عمران خان کو عمران خان بننے میں پچھلے پچاس سال لگ گئے ہیں سوچیں آپ پچاس سال لگے ہیں پچاس سال کی محنت ہے بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی اکر ٹک ٹاک پر جائیں گے یا میں جاؤں گا تو فوراں ایسے فالورز آ جائیں گے اس کے پیچھے پچاس سال کی انتھک محنت ہے اور اگر آپ بھی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی یہ سوچیں کہ دن رات محنت کرنی ہے اور پھر دنیا میں اپنا نام بنانا اور اس طریقے سے چلنا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اچھی ہو جائے نیکس کور کی طرف چلیں گے اور بات کریں گے وہاج علی کے بارے میں تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہاج علی اس وقت پاکستان کے موسٹ پاپولر ایکٹر بن چکے ہیں ہر جگہ پر وہاج علی کے چاہنے والے ملتے ہیں اور ہر جگہ پر وہاج علی کا نام استعمال ہو رہا ہے ٹرینڈ ہو رہا ہے تیرے بن ڈرامے کے بعد وہاج علی نے اپنی زندگی میں وہ کامیابی حاصل کر لی ہے جس کے لیے بہت سارے فنکار ترستے ہیں تڑپتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں لیکن بہت سارے فنکار ساری زندگی کام کرتے ہیں لیکن یہ مقام نہیں حاصل کر پاتے ہیں آج کل وہاج علی کو آئیزہ خان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیزہ خان اور وہاج علی کو ایک ساتھ بہت سارا کام کرنا چاہئے کیونکہ یہ دونوں سوٹ کرتے ہیں اب آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے میں نے جب ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کو میں نے فیس بک پر اپلوڈ کیا تو فیس بک پر ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ بس وہاج اور یمنہ وہاج اور یمنہ آپ لوگ کس کے ساتھ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور ہاں جو میں نے آپ کو محنت والی باتیں بتائی ہیں آگا علی کو لے کر یا عمران خان کو لے کر اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں تو میرے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف ان لوگوں کے بارے میں آپ لوگ جانے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنی نیندوں کو حرام کرو ساری رات ہوتل پر بیٹھ کر ڈسکس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کام کرو کچھ بھی کرو حق علال اور جائز اگر آپ کو اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے نا تو ایک سیدھا راستہ دیکھ لو اور بس اس پر چلتے رو یہ مت دیکھو کہ منزل کتنی دور ہے کب پہنچوں گا کوئی گاڑی کی لفٹ لے لو شارٹ کٹ اپنا لو نہیں اس سیدھے راستے پر چلتے رو اور دل میں اللہ سے مدد پانگتے رو دیکھنا ایک دن تمہاری منزل تمہارے قریب خود آتی جائے گی اور تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے لیکن اگر تم صرف ان کامیاب لوگوں کے بارے میں سن کر کسی اور کے ساتھ ڈسکس کر کے جا کر سو جاؤ گے اور فون پر ریلز دیکھتے رو گے تو پھر آج سے پچاس سال بعد بھی تم اسی جگہ پر ہوگے اور اگر تم ان لوگوں کو کمپیٹ کرنا چاہتے ہو اور کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اپنی نیندیں حرام کرنی پڑیں گی اپنا سکون برباد کرنا پڑے گا اور ٹھیک راستے پر چلنا پڑے گا حق اور جاہز راستے پر پھر ایک دن آئے گا کہ تم بھی ستارہ بن جاؤ گے اپنا خیال رکھنا اور سمیر چہدری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ہم جا رہے ہیں ویسٹرن یونین پر کیونکہ سبھی کی ایک فین ہے وہ کینیڈا میں ہوتی ہیں اور انہوں نے سبھی کو عیدی بھیجی ہے تو ہم وہ لے نکلے جا رہے ہیں الحمدللہ سے ہمارا کام ہو گیا اور بہت ہی مشکل کے ساتھ ہوا ہے کیونکہ وہاں سے جنہوں نے سبھی کے لیے عیدی بھیجی تھی وہ نام میں تھوڑی سی جو ایرم سٹیک ہو گئی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے جو ہے گاڑی میں بیٹا انتظار کر رہا تھا لیکن بہت خوش ہے اچھا جی ابھی ہو گیا زہر کا ٹائم اور میں اور سبھی اور عیشال جا رہے ہیں فیصل مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے شام میں ہماری افطاری ہے میں تو بہت خوش ہوں کیونکہ ایتی مل گیا ہے آپ کے دوبارے نیارے ہو گیا ہے اب تھوڑا سا گاڑی میں پیٹرول بھی ڈلوا دو دلوال ہے نا آج تو امیر بندے ہو گئی بہت سامنے آپ کو پہاڑوں کے بیچ میں فیصل مسجد نظر آری ہوگی بہت زبردست قسم کا یہاں سے منظر مظر آتا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے دیکھیں جی سامنے منکی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہیلو سبھی کا دوست پیٹھا ہے سبھی آتا تمہارا دوست آتا ہے دشمن فرانی دشمنی ہے نماز پڑھ لیتے ہیں یہاں پر فیصل مسجد میں اور اس کے بعد چلیں گے ہم گھر ابھی نماز پڑھ لوں یہاں پہ پڑھ لوں ادھر پڑھ لوں تو بٹا کھول کے کر لو سبھی آبھی نماز پڑھ لوں اس طرف فیصل مسجد میں اعتقاف کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے بہت ہی خوبصورت مسجد ہے الحمدللہ سے بہت ہی خوبصورت اور یقین کریں کہ جیسے ہی مسجد میں انٹر ہوئے ہیں کوئی عجیب سا سکون محسوس ہونے لگے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہاں جی الحمدللہ سے نماز پڑھ لیا اور ابھی ہم جا رہے ہیں گھر اور آج کا دن الحمدللہ بہت اچھا گزر ہے یہاں پر درختیں نیچے کھڑے ہو کر ایسے لگ رہے ہیں جیسے کسی نے نہ تھنڈا یا خیسی چلا دیو دھوپ میں جائیں تو بہت زیادہ گرمی ہے اور یہاں پر بہت ہی زبردست موسم لگ رہے ہیں